محترم حضرات اسلام کا سب سے پہلا خطاب جو ہمیں اور آپ کو ہے اسلام جو ہمیں اور آپ سے سب سے پہلے چاہتا ہے کہ ہم ایمان لائیں ہم پہلے مسلمان ہوں ایمان لائیں اور اس کے بعد ایمان لانے کے بعد عملے سوالے کریں اور اللہ تعالی نے اس چھوٹی سی سورہ کے اندر اسی بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں تمام انسان گھاٹے میں ہیں مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں وہ لوگ کامیاب ہیں وہ لوگ کامراں ہیں وہ لوگ فلاح پانے والے ہیں جو ایمان لائے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا جَوْ ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور ایمان لانے کے بعد عملے سوالے کیا ایسا نہیں کہ ایمان لانے کے بعد عملے سوالے سے در ہے ایسے ایمان لانے کا ایمان کوئی فائدہ نہیں جو ایمان لانے کے بعد جن میں ایمان ہونے کے بعد عملے سوالے نہ ہو ایمان لانے کے بعد عملے سوالے سے دور ہونا یہ ایک ایسے درک کی طرح ہے جس کے اندر کوئی فل نہ ہو جو فلدار درخت نہ ہو ایسے درک کی طرح ایسے شخص کا ایمان ہے جو ایمان لانے کے بعد عملے سوالے نہ کرے لہٰذا ایمان لانے والا یہ کامیاب ہے اور ایمان لانے کے بعد عمل سوالے کرنے والا وہ کامیاب ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَطَوَىٰ سَعُبِ الْحَقِّ اور جس نے حق کی وسیعت کی خیر کی طرف بلایا اچھائی کی طرف دعوت دی وَطَوَىٰ سَعُبِ السَّبْرِ اور ایک دوسرے کو مصیبت پر حق کی طرف بلانے میں خیر کی طرف دعوت دینے میں جو مصیبت پہنچے دو تکلیف پہنچے اُس پر صبر کیا یہ چار قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کامیاب ہیں مہترم حضرات آج اگر ہم ایمان والے ہیں آج ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں ہم صاحبِ ایمان ہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں بدا سے بچایا اللہ نے ہمیں خرافات سے بچایا اللہ نے ہمیں اور آپ کو زنا سے بچایا بدکاری سے بچایا شراب اور کباب سے بچایا اچھے آمال کے عملِ سوالے کیے تو یہ سمجھے کہ ہم کامیاب ہوگئے اس کے بعد اور کوئی فریضہ ہم پر آئید نہیں ہوتا کوئی اور ذمہ داری ہماری نہیں ہے تو مہترم حضرات ایسا ایمان اور ایسا عملِ سوالے اسلام نہیں چاہتا ہے اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ جہاں آپ ایمان لاتے ہو اللہ آپ کو یہ عملِ سوالے کے دریہ سے برائی سے بچائے بدعات سے بچائے خرافات سے بچائے وہیں آپ کے اندر یہ طلب بھی ہونی چاہیے وہیں آپ کے اندر یہ جذبہ بھی ہونا چاہیے وہیں آپ کا دلِ بات کی گواہی دیئے کہ دوسروں کو بھی حق کی طرف بلائے دوسروں کو بھی خیر کی دعوت دیں دوسروں کو بھی اچھائی کی دعوت دیں اور اچھائی کی دعوت دینے میں جو تکلیف آئے جو پریشانی آ جائے جو مصیبت آئے اس پر ایک دوسرے سے صبر سے کام دیں یہ ایک مومن کا ایمان ہونا چاہیے کہ اگر اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے ایمان لانے کے بعد ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہمارے جو بھائی مسجدوں سے دور ہیں ہمارے جو بھائی نیکی کے کام کرنے سے دور ہیں جن کے زندگی میں نیکیاں نہیں ہیں انہیں بھی خیر کی طرف بلائیں انہیں بھی ایمان کی دعوت دیں انہیں بھی عمل خیر کی عمل سوالے کی اچھائی کی طرف دعوت دیں یہی ایک ایمان اہل ایمان کا فریضہ اور ذمہ داری ہونی چاہیے تب تو ہماراں کامیاب ہیں اسی چیز کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْزُهُمْ اولیاءُ بَعْز ایک مومن ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کا دوست ہے ایک ایمان لانے والی دوسرے ایمان دار مومنہ عورت کی دوست ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہے ایک دوسرے کے خیر خواہے تَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوْفِ ایک مومن دوسرے مومن کو جو اس کا بھائی ہے جو اس کا دوست ہے وہ کسے تبار سے ہے بلائی کا عکم دیتا ہے اچھائی کا عکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے اللہ کی نافرمانی سے روکتا ہے معاصیت اور گناہ کے کام کرنے سے روکتا ہے وَيُقِيمُونَ السَّلَاةَ نماز کو قائم کرتا ہے وَيُوتِونَ الزَّكَاةَ زکاة کو ادا کرتا ہے وَيُتِعُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اللَّهُ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اُلَائِكَ سَيَرْحَمُمُ اللَّهُ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنے رحمت نازل کرتا ہے اللہ کے رحمت ایسے لوگوں پر نازل ہوتی ہے ایسے مومنین پر نازل ہوتی ہے جن کے اندر یہ پانچ کوالٹیاں پائی جائیں یہ پانچ صفات پائی جائیں اِنَّ اللَّهَ عَجِيزُ وَنَقِيمُ اللَّهُ تعالیٰ غلبِ والا اور حکمت والا ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ایک مومن دوسرے مومن کا دوست ہے اور دوست کس اعتبار سے اگر آج ہمارے پروسی کے اعتبار سے دوست ہیں آج ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیچر ہیں ایک ساتھ ساتھ میں پڑھا رہے اس اعتبار سے دوست ہیں اگر کوئی پڑھنے والا اسٹوڈینٹ ہے کلاس میٹ ہے اس اعتبار سے دوست ہیں اگر ایک کھلاڑی دوسرے کھلاڑی کا دوست ہے کھیلنے کے اعتبار سے اگر بیجنس کے اعتبار سے ایک دوسرے کا پارٹنر ہے ایک دوسرے کا ساتھی ہے تو محترم حضرات یہ جو دوست ہیں بزنس کے اعتبار سے پارٹی کے اعتبار سے کلاس میٹ کے اعتبار سے کھیلنے کے اعتبار سے ٹیچرز کے اعتبار سے پڑوسی کے اعتبار سے یہ جو تمام دوست ہیں یہ دوست للہ نہیں ہے یہ دنیا کے لیے ہے یہ دنیاوی دوست ہیں لیکن جو اللہ کے دوست ہیں جو اللہ کے لیے دوست ہیں وہ ایسے دوست ہیں جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں ایک مومن اپنے دوست کو دیکھتا ہے نماز نہیں پڑتا نماز کی طرف دعوت دیتا ہے دیکھتا ہے برائی کرتا ہے بدکاری کرتا ہے اس کو گناہ کے کام کرنے سے نافرمانی کے کام کرنے سے اس کو روکتا ہے اس اعتبار سے اگر کسی کی دوستی ہے تو وہ ایمان کے اعتبار سے دوستی ہے وہ اللہ کے لئے دوستی ہے اور جب ایسا معاشرہ بنتا ہے جب ایسے لوگ سماج اور معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے کو بھلائی کا گم دیتے ہیں برائی سے رکھتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں نماز ہی نہیں ہے مسجدوں سے دور ہے اپنے دوست کو نماز کی طرف لاتا ہے مسجد کی طرف لاتا ہے صحیح تعلیم دیتا ہے قرآن اور عدیس کی بات بدلاتا ہے وہ حقیقی دوست ہیں ایمان والا وہ دوست ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر لگاتا ہے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے اور اللہ تعالی نے کیا فرمایا سورہ علی مران کے انتر کنتم خیر امت اخرجت للناس اے امت محمدیہ کے لوگوں تم بہترین امت ہو تم بہترین امت ہو اخرجت للناس جو لوگوں کے لئے لکھا لی گئے ہو تم بھلائی کا حکم دیتے ہو ایک دوسرے کو خیر کی دعوت دیتے ہو اچھائی کی دعوت دیتے ہو قرآن کی طرف بلاتے ہو حدیث کی طرف بلاتے ہو تعلیمات نبوی کی تعلیم دیتے ہو نبی کے فرامین کو بطلاتے ہو تعمرون بالمعروف و تنہونا نلمنکری وتؤمنون باللہ اور اللہ پر ایمان لاتے ہو یہاں پر غور کرنے کے بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اللہ پر ایمان کو تیسرے نمبر پر ذکر کیا ہے پہلے نمبر پر البھلائی کا حکم بھلائی کا حکم دیتے ہو دوسرے نمبر پر برائی سے رکھتے ہو تیسرے نمبر پر اللہ پر ایمان رکھتے ہو جبکہ ایمان یہ سب سے پہلی سب سے پہلی چیز ہے سب سے ضروری چیز ہے جب ایمان ہی نہیں رہے گا تب نماز کہاں سے آئے گی جب ایمان ہی نہیں رہے گا تو خیر خواہی کا جذبہ کہاں سے پیدا ہوگا اس آیت کریمہ میں یہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا اہمیت اس کا مقام اس کا مرتبہ بدلانا چاہتے اللہ رب العالمین کہ یہ اتنا بڑا مقام ہے اس کے اتنا عظمت والا یہ امر ہے یہ معاملہ بھلائی کا حکم دینا برائی سے روکنا یہ بہت اہم چیز ہے آج ہمارے گھروں میں برائی ہو رہی ہیں ہمارے نوجوان سیدھے راستے سے بھٹک رہے ہیں مسجد کے سامنے کھیلتے ہیں کچھ بچے مسجد میں رہتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہمارا بچہ ہماری آنکھوں کے سامنے موبائل دیکھتا ہے اسکرین پر گندی گندی تصویریں آتا ہے ٹی وی پر ننگی ننگی تصویریں نوجوان بچوں کی ننگی ننگی تصویریں دیکھتا ہے فیلم دیکھتا ہے لیکن کسی کے اندر یہ جرات نہیں ہوتی اپنے بچوں کو اس سے روکے اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل نہ دے اپنے بھائیوں کو کھیل نماز کے وقت نماز کے ٹائم جبکہ نماز کھڑی ہو رہی ہو ایسے ٹائم میں کھیلنے سے منا کرے یہ جذبہ ہمارے اندر نہیں پا جاتا محترم حضرات ہم کیسے مومن ہیں ہم کیسے مسلمان ہیں ایمان والے تو وہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری ٹائم ہے آخری ٹائم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اور یہ غومہ ملا تھا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگ دیکھنے کے لئے آ رہے تھے جب ابو لونو فیروس الموجوسی غلامی غلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر اب فضر کی نماز میں خنجر سے دھاردار تلوار سے وار کر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شدید زخمی ہو گئے اس زخمی کی حالت میں کیعاب کا پیٹ بھی باہر ہے دودھ پلایا جاتا ہے تو عطریوں کے ذریعے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دودھ باہر آ جاتا ہے حدیثوں میں آتا ہے مصور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس رات جب صبح ہوئی لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے پوچھا کیا نماز پڑھ لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اس آدمی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جس کی زندگی میں نماز نہ ہو آخری ٹائم ہے عطلیاں باہر ہیں لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھنے کے لئے آ رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دیدار کے لئے آ رہے ہیں آپ کی عیادت کے لئے آ رہے ہیں کیونکہ حالات یہ ہے حالات یہ بتنا رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری ٹائم ہے اور چند لمحوں کے مہمان ہے ابھی اس دنیا سے جانے والے ہیں آنے والوں کا تاتہ لگا ہے یہ کہ بعد دیگرے صحابے کرام آ رہے ہیں جا رہے ہیں اس حالت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دیکھا ایک آدمی کو دیکھا ایک صحابی کو جن کا کپڑا ان کے ٹکھنے سے نیچے تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا یا ابن آخی عرفہ ازارکا اے میرے بھائی اپنے ٹکھنے سے اوپر کر لے کیوں گی یہ ترہ ٹکھنے سے تیرا کپڑا اوپر کرنا یہ اللہ رب العالمین کے لئے تقوی کا باعث ہے یہ تیرے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرے گا اور تیرے کپڑے کے صفائی کا باعث ہے اس سے تیرا کپڑا بھی پاک صاف رہے گا محترم حضرت غور کرو ایسے ٹائم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے وقت میں خیر کی دعوت دے رہے ہیں جبکہ آخری ٹائم ہیں جبکہ لوگ ایسے وقت میں پتہ نہیں کیا کیا سوچتے ہیں ایسے وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ کپڑا نیچے ہے تو اس کو بھی منع کرتے ہیں کی کپڑا ٹکھنے سے اوپر کھو صاحبے کرام رضی اللہ علیہ مجمعین ایک دو واقعات نہیں تاریخ کے کتابوں میں واقعات بھرے پڑے ہیں کہ جہاں بھی خیر کی دعوت دینی پڑی لوگوں نے حاکم وقت ہی کیوں نہ ہو اس کے سامنے اگر حمد نہیں صاحبے کرام نے حق کی طرف برانے کی سنت کے خلاب اگر کام ہو رہا ہے تو صاحبے کرام نے بڑھ چڑھ کر کے روکا حضرت عبداللہ بن مسعود مروان بن حکم مدینہ کا گورنر ہے عید کی نماز پڑھانے جا رہا ہے اب غور کرو نماز کا ٹائم ہے عید کی نماز کا ٹائم ہے عید کے نماز میں نماز پہلے پڑھی جاتی ہے خدبہ بعد میں دیا جاتا ہے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت ہے مروان بن حکم نے پہلے خدبہ دیا بعد میں نماز پڑھانی چاہیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں اٹھ کرے ہوئے اور فرمایا کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں آپ یہ سنت کے خلاف کام کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت نہیں ہے انہوں نے یہ عذر پیش کیا کہ نماز کے بعد جب خدبہ دیتے ہیں تو بہت سارے لوگ خدبہ سنتے نہیں بھاگ جاتے ہیں بہرحال عذر کوئی بھی رہا ہو لیکن نبی کی سنت یہ بدلاتی ہے کہ نماز پہلے ہو نماز پہلے ادا کرنا چاہیے خدبہ کا تمام بعد بعد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کھڑے ہو کر کے بادشاہ وقت کو خلیفہ وقت کو مدینہ کے گورنر کو علیہ لعلان رکا یہ معاملات دیکھ کر کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کھڑے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے لوگوں کے سامنے اور فرمایا کہ ان کا معاملہ تو الگ ہے جہاں تک ان کا معاملہ ہے تو یہ جو کر رہے ہیں یہ سنت کے خلاف ہیں لیکن جو حضرت عبداللہ بن مسعود کا معاملہ ہے انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من را منکم منکرن فلیغیر بیدی اس حدیث کے راوی بھی حضرت عبو سعید خدری ہیں مسلم کی روایت ہے یہ روایت حضرت عبداللہ حضرت عبو سعید خدری اللہ تعالیٰ انہوں نے سب کے سامنے پڑھ کر کے سنا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی برائی دیکھے اگر کوئی برا کرتے ہوئے دیکھے اگر کسی کوئی برائی کا کام دیکھے من را منکم منکرن فلیغیر بیدی تو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکیں فَإِلَّمْ يَسْتَطِفَ بِلِسَانِي اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو اپنے زبان سے روکیں وَإِلَّمْ يَسْتَطِفَ بِقَلْبِهِ اور اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں تو کم سے کم دل سے برا جانے انکار منکر کے تین وصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر معاملہ صرف ہاتھ سے روکنے کا ہوتا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیمانہ تعلیم ہے کہ آپ برائی کو دیکھو اپنے ہاتھ سے روکو اور اگر یہ دو چیزیں نہ بیان فرما دے تو آج معاملہ کیا ہوتا آج معاملہ کہاں سے کہاں پہت جاتا آج بہت ساری چیزوں میں بہت سارے ٹائم میں ہم اپنے ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے مثال کے طور پر یہ ہندوستان ہے مورتیوں کی پوجا کی جاتی ہے یہ برا کام ہے ہم دیکھ رہے کہ مورتیوں کی پوجا غلط ہے بدوں کی پوجا غلط ہے اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے اب ہم اس کو اپنے ہاتھ سے نہیں رکھ سکتے ہم ایسے حالات میں جی رہے ہیں حالات اس کی اجازت نہیں دیتے کہ کسی مورتی پوجا کرنے والوں کو اس کو جا گھر کے ہاتھ سے روکنے ہمارا بچہ ہے ہمارے سامنے غلط کر رہا ہے ہماری بیوی نواز نہ پڑے فتنے کا بائی سے ہمارا بیگا مسجدوں سے دور ہے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے مسجد میں نہ جائے اس کی ہمیں پوری طاقت ہے ہم اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو فائملی اور پریوار والوں کو اس چیز کی طاقت رکھتے ہیں انہیں اپنے ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتے ہیں انہیں اپنی زبان سے طاقت رکھتے ہیں ایسے حالات میں آپ کھڑے ہوئی ہے اور اپنے بچوں کو بھڑائی کا حکم دیئے وہاں جاں بھی برائی کرتے ہوئے دیکھو انہیں فوراں روکیے ہاں برائی برائی کو روکنے میں دو باتوں کا دھیان دیجئے گا محترم حضرات اگر حالات ایسے ہیں یہ دیکھ لو کہ اگر ہم ایسی کنڈیشن میں اس کو برائی کا حکم دیں گے تو برائی اور فتنے کا باعث بننے والا ہے تو ایسے حالات میں آپ ذرا نرمی سے کام لیجئے حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معاشر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ کھانے کعبہ کے دروازے سے کہ مرمت کر دوں تاکہ تمام لوگوں کا قدر کعبہ کے دروازے تک پہنچ جائے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ یہ قوم فتنے میں مبتلا ہو جائے گی حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم دے دیتے آرڈر دے دیتے تو یہ کام منٹوں میں ہو سکتا تھا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قوم ابھی نئی نئی ایمان لائی ہے اس قوم کے فتنہ فتنہ میں مبتلا ہونے کا ڈر ہے اس لیے وہ کانِ کعبہ کا دروازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے اس سے حال پر چھو گئے دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی برائی کرے کسی کے اندر برائی ہو تو اس کو اپنی نظروں سے نہیں گرانا چاہیے اس کو نظروں سے نہیں گرانا چاہیے کیونکہ اگر ہم برے آدمی کو اس کو اپنی نظروں سے گرانا دیں گے اس کی تظلیل کریں گے اس کو تحقیر کریں گے اس کی آئیت جوئی کریں گے بڑا ہی کریں گے تو معاملات بننے والا نہیں ہیں سوچو وہ حدیث بھی بہت مشہور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے جوان تھے ہٹے کٹے تھے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کے اجازت دیں صحابے کرام نے ان کو گھور کر کے دیکھنا شروع کیا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمہ ان کو میرے قریب لائے یہ واقعہ بہت مشہور ہے لیکن اللہ عنہ بن عباد رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا اور وہ آدمی ابھی سگرٹ یا بیڑی پھے کر کے آیا تھا اللہ عنہ بن عباد رحمہ اللہ سے مسئلے پوچھ رہا ہے کچھ تعلیم حاصل کر رہا ہے اور بیڑی پھے کر کے آیا ہے اس کے موزے بدبو آ رہی ہے اس کے موزے بیڑی کی بدبو آ رہی تھی حضرت اللہ عنہ بن عباد رحمہ اللہ اس کی بات کو بڑی دھیان سے سنتے جاتے ہیں اس کے سوال کا جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں غفر اللہ لکا غفر اللہ لکا غفر اللہ لکا اللہ تیری مغفرت فرمائے اللہ تیری مغفرت فرمائے اللہ تجھے معاف کرے محترم حضرت حضرت اللہ میں ابن عباد رحمہ اللہ اس آدمی کی بات کو سنتے جاتے ہیں اور یہ دعائیہ کلمات اس کے لئے کہتے جاتے ہیں یہ دعائیہ کلمات اس کے لئے کہتے جاتے ہیں اور حالات یہ ہے کہ اسی مجلس میں اس آدمی نے سمجھ گیا وہ شرمندہ ہوا اور اہد کیا یہ وعدہ لیا کہ آج کے بعد میں کبھی بیڑی نہیں پیوں گا کبھی میں سگریٹ نہیں پیوں گا اور اللہ میں انہوں نے بعد رہے مولا سے یہ وعدہ لیا کہ آج سے میں آپ سے اہد لیتا ہوں میں آج سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں بیڑی اور اس خباست کے قریب کبھی نہیں جاؤں گا محترم حضرات امیر بالمعروف والنیہ للمنکر کا فریضہ اتنا اہم ہے کہ اگر کوئی قوم کوئی ملت اس کو چھوڑ دے تو وہ لانت زدہ ہو جاتی ہے وہ لانت ہی ہو جاتی ہے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُمْ مِنْ بَنِسِ رَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَعُودَ وَعِيْسَ ابنِ مَرْيَمَا کہتے ہیں بَنِسِ رَائِيل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان بر اللہ کی لانت ہو لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُمْ مِنْ بَنِسِ رَائِيلَ یہ لانت کے مستقی کیوں بنے اس لئے یہ جب برائی کا کام کرتے تھے تو انہیں کوئی روکنے والا نہیں تھا کوئی انہیں روکتا نہیں تھا کوئی انہیں برائی سے مرا کرنے والا نہیں تھا اس لئے یہ لانت کے مستقی ہوئے اس لئے جب کوئی قوم یہ معاملہ یہ فریضہ چھوڑ دیتی ہے خاص طور سے ولمائے کرام جب اس فریضے سے سبک دوست ہوتے ہیں اس فریضے کی ادائیگی کم کرتے ہیں تو یہ قوم یہ قوم لانتی ٹھہر جاتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب تک لوگ ایک دوسرے کی اصلاح کرنے والے رہیں لوگوں ایک دوسرے کی اصلاح اصلاح کرتے رہیں جب تک ایک قوم دوسرے قوم کی اصلاح کرتے رہتی ہے اللہ کا عذاب رکھا رہتا ہے اللہ کا عذاب رکھا رہتا اللہ کا عذاب نہیں آتا اللہ اپنے عذاب کو روک کر کے رکھتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيهُ لِقَلْقُرَ بِزُلْمٍ وَآلُهَا مُسْلِحُونَ اللہ اس قوم کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا کسی ظلم کی وجہ سے کسی گناہ کی وجہ سے کسی برائی کی وجہ سے جبکہ اس قوم میں اس جماعت میں اس بستی میں اصلاح کرنے والے لوگ موجود ہوں برائی کا پایا جانا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے لیکن برائی سے روکنے والے نہ ہو برائی کو روکنے والے اور برائی سے منا کرنے والے نہ ہو تو یہ قوم عذاب کا مستعق ہو جاتی ہے وہ قوم اللہ کے عذاب کا مستعق قرار باتی ہے جب قوم برائی کے کام سے روکنے والی نہ ہو اور اگر قوم میں برائی ہو ایک دوسرے کے اصلاح کرتے رہے برائی سے روکتے رہے تو ظلم ہونے کے باوجودی برائی ہونے کے باوجودی گناہ ہونے کے باوجودی اللہ تعالیٰ عذاب میں مطلع نہیں کرتا اور ایک حدیث اور سن لو حضرتِ حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لَتَعْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْحَؤُنَّ لِلْمُنْكَرِ تم ضرور بزرور بھلائی کا حکم دوگے اچھائی کی دعوت دوگے قرآن اور حدیث کی طرف بلاؤگے وَلَتَنْحَؤُنَّ لِلْمُنْكَرِ بُرائی سے روکوگے اَوْ لَيُوْشِقُنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَقْعَابًا مِّنْهُ اگر ایسا کام نہیں کروگے ایسا کام نہیں کروگے بھلائی کا حکم نہیں دوگے برائی کا حکم نہیں دوگے یاد رکھنا یاد رکھنا اللہ تمہیں عذاب میں ممتلا کر دے گا اللہ تمہارے اوپر عذاب لائے گا اور ایسا عذاب لائے گا سُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ تِرمیدی کی روایت ہے کہ اگر اصلاح کرنے والے نہ ہو لوگوں کو خیر کی طرف دعویٰ دینے والے نہ ہو برائی کے کام ہو رہے ہو برائیہ ہو رہی ہو اصلاح کرنے والا کوئی نہ ہو برائیوں کا دور دورہ ہو اصلاح کرنے والے نہ ہو اللہ کا عذاب آجاتا ہے اللہ کا عذاب آتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قوم میں ایسی حالت میں پہنچ جائے جب قوم کے ایمانی جذبیں مر جائیں لوگ ایمانی مردے ہو جائیں تو سمجھ لو ایسے وقت میں تم اللہ کو بلاؤ گے تو اللہ تمہاری دعوت کو قبول نہیں کرے گا آج مسلمانوں کی کنڈیشن کیا ہے یا سے لے کر کے عرب تک اور حرمین شریفین تک مسلمانوں کے لئے دعا ہو رہی ہے لیکن دعا کا کوئی خاص ریجلٹ سامنے نہیں آ رہا اللہ کے کوئی مدد نہیں آ رہی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے سماد میں ہماری معاشرے میں بھلائی کہ دعوت دینے والے برائی کو روکنے والے بہت کم امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بڑے بڑے عذاب کا ذکر کیا کچھ عذاب کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے فرما اللہ کے اس عذاب سے ڈرو اس فتنے سے ڈرو جو تم میں سے چند لوگوں کو نہیں پہنچے گا جب اللہ کا عذاب آئے گا تو تمام کے تمام اس عذاب میں شکار ہوں گے اس عذاب کے شکار ہوں گے امی آسلم رضی اللہ تعالیٰ نہ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں اللہ کے نصی اَنُوْلِكُ فِينَا اَنُوْلِقُ وَفِينَ السُوَالِحُنُ ہے اللہ کے نبی کہ ہم لوگوں پر بھی اللہ کا عذاب آ جائے گا جبکہ ہم میں سے نیک لوگ بھی موجود رہیں گے اچے لوگ بھی موجود رہیں گے نمادی بھی موجود رہیں گے سے وقت میں بھی اللہ کا عذاب آ جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم اذا قسر الخبس جب برائیاں زیادہ ہو جائیں جب برائیوں کا کام ہونے لگے برائیوں کا دور دور ہو جائیں برائی کو کوئی روکنے والا نہ ہو اور اصلاح کرنے والا نہ ہو تب اللہ کا عذاب آ جائے گا اور بہکی کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت جبیری علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حد جبیری علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بستی کو لٹنے کے لئے بھیجا عذاب میں مبتلا کرنے کے لئے بھیجا اور حالات یہ تھے سوال کیا گیا اللہ اس میں تو نیک لوگ بھی موجود ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا بستی کو اس کے اوپر لٹ دو کیونکہ جس جس کا ایمان لوگوں کی برائیاں لوگوں کی بدکاریاں لوگوں کے گناہ دے کر اس کا چہرہ نہیں بدلا تو اس سے عذاب بھی نہیں بدلے گا حضر عمر بن عبدالعجید رحمہ اللہ کے زمانے میں فرمایا کہ جاؤ فلا بستی شرابیوں کی ہے شراب پیا جا رہا ان کو مارو کوڑے لگاؤں اس میں کسی نے کہا کہ اس میں تو اچھے لوگ ہیں حضر عمر بن عبدالعجید رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ یہ کوڑے کے شروعات اسی سے شروع کرو اسی سے شروعات کرو کیونکہ اس نے یہ شرابیوں کو شراب پینے سے روکا کیوں نہیں منع کیوں نہیں کیا موترم حضرات ان واقعات سے ان حدیثوں سے ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں اگر ہم برائی کو دے کر اپنی آنکھوں کو بند کر کے رہیں گے تو کئی نہ کئی ہم اللہ کی عذاب کو دعوت دیں گے کئی نہ کئی ہم اللہ کی عذاب کے شکار ہوں گے اور یاد رکھنا یہ دعوت یہ اللہ تعالیٰ کی تربلانا یہ بہت اہم فرزہ ہے بہت اہم فرزہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى اللَّهِ وَعَمِلَ سُعَالِهَا وَقَالَ إِنَّ نِيمُنِ الْمُسْلِمِينَ اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے اس سے بہتر کوئی ہوئی نہیں سکتا کوئی نہیں ہو سکتا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى اللَّهِ جس نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جس نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا اس سے بہتر کوئی نہیں ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور یہ کہہ میں مسلمان ہوں میں مسلمان ہوں وَمَنْ آسَلُ قَوْلَ مِمَّنْ دَعِلَ اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وہ اس سے بہتر کوئی نہیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے لوگوں کو مسجدوں کی طرف بلائے لوگوں کو قرآن ورحثیت کی طرف بلائے اچھا عمل کرے اور یہ کہہ میں مسلمان ہوں حضرتِ لقمانِ حکیم بھی اپنے بیٹے کو یہ وصیت کرتے ہوئے جاتے ہیں یا بُنَئِ یا قِمِ السَّلَا اے میرے بیٹے اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرتے رہنا وَعَمُرِ بِالْمَعْرُوفِ بھلائی کا حکم دینا وَنْحَنِ الْمُنْكَرِ بُرَائِي سے روکنا وَسْبِرَ لَا مَا اَسَابَكَا اور بھلائی کا حکم دینے میں بھلائی کی طرف بلانے میں اور بُرائی سے روکنے میں اگر تکلیف پہنچتی ہے اور تکلیف تو پہنچے گی ہی تو صبر سے کام لینا اِنَّ زَالِكَ مِنْ عَزْمِ الْمُورِ یہ بڑے جگرگردے کا کام ہے تو محترم حضرات ان آیات اور احادیث کی روشنی میں ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ آج ہمارے سماس سے ہمارے دلوں سے امر بالمعروف و نیان المنکر کا فریضہ اٹھ چکا ہے ہم بُرائی کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں اپنے بیٹوں کو اپنے دوستوں کو اپنے ساتھیوں کو نوجوانوں کو لیکن روکنے کے لئے تیار نہیں ہیں یاد رکھنا کہیں نہ کہیں اللہ رب العالمین کی نظر میں اللہ کی رحمت سے دور ہو رہے ہیں ہم میں سے ایسے جماعت کو اٹھنا ہوگا اللہ رب العالمین نے فرمایا تم میں سے ایسے جماعت کو امت کو ہونی چاہیے کہ وہ بھلائی کا حکم دے برائی سے روکے اور تم خیر امت بھی اسی وقت رہو گے جب تمہارے اندر یہ جذبہ پایا جائے گا ورنہ اگر یہ معاملات نکل گیا تمہارے اندر خیر کی دعوت دینا یہ صفت نہیں رہی تمہارے اندر برائی سے روکنے کا مادہ نہیں رہا تو پھر تم خیر امت کہلانے کے بھی حقدار نہیں ہو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق ادا فرمائے کہ لوگوں کو مسجدوں سے جوڑیں لوگوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دیں لوگوں کو بھلائی اور اچھائی کا حکم دیں برائی سے روکیں اور اللہ رب العامین ہم تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق دیں ہم خود بھی اچھے بنیں دوسروں کو بھی اچھائی کی توفیق دیں جب تک زندہ رکھیں سلام اور ایمان پر زندہ رکھیں اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر آمین وآخر داوالا الحمدللہ رب العالمین موسیقی